نبجوت سنگھ سدو پاکستان دے بچ بھی جا کے چھا گئے انہاں نے اتھے وی چوکے سکسر مارے نے اپنیاں خوبصورت گلہ بچ اور دیکھنواری گل لیا کہ امران خان نے ایک باری نہیں دو باری نہیں پر کے بہت وار نام لیا نبجوت سنگھ سدو دا کہ انہاں دیاں کوششان دے صدقہ اس سارے کچھ ہو گیا اور نبجوت سنگھ سدو جدو منچتے چڑے تا انہاں دے ویلکم باس تے چارے پاسے لگیاں تاڑیاں آو تو ہنو لے چال دے ہیں جی نبجوت سنگھ سدو جی ریکوڑ تا سن دے ہیں پاکستان تو انہاں نے کس طرح دتا دوہاں دیشانو سنے ہا تے پاکستان سرکار دا کیتا انہاں نے تن بات پاکستان دے وزیر اعظم عمران خان صاحب سممان یوگ منچ باقی سب لوگ جو یہاں جمع ہیں وہ میری پگڑی کے لڑھ ہیں وہ سب سممان یوگ ہیں میں جب بابا نانک کی اس مقدس جگہ کی طرف بڑھا تھا پاکستان میں آیا تھا تو سب سے پہلے انہی کی فلوسفی انہی کی ویچاردھارہ کا ایک آغاز ہوا تھا ہندوستان جیوے پاکستان جیوے ہسدہ وسدہ اے سارا جہان جیوے ترتی پاؤن پانی بوٹے جیو پرانی شورج چند ستارے اے سارا اسمان جیوے جیوے ریم ہر انسان دے دل دے اندر تے شان بان آن دے نال ہر انسان جیوے تے پیار امن خوشحالی دا روپ بان کے میرا یار دلدار امران خان جیوے کوئی ڈار نہیں کوئی ویم نہیں نانک شاہ فکیر ہندوان دے گرو تے مسلمان دے پیر ہندوستان دا کانسٹیوشن کہندہ ہے نو ڈسکرمینیشن بابا نانک شاہ دے پان سو سال پہلا کہ گئے لیکن کوئی ذریعہ بندہ ہے کوئی فرشتہ آن دہ اور کہتر سال دی انتظار نو پلاں دے بچ مٹھاؤں دا اور او یاری ویم نباؤں دا لو سن لو کوئی ڈر نہیں کوئی پہن نہیں I live in the space where the mind is without fear and the head is held high او دے ناڑ یاری کدے نہ لائیے جنہوں اپنے اتھے غرور ہوئے ماں باپ نو برا کدے نہ آکھیے پاوے لکھ انا دا کسور ہوئے برے رستے کدے نہ جائیے پاوے منزل کنی بھی دور ہوئے اور بلے شاہ محبتہ اتھے پائیے جتھے پیار نباؤں دا دستور ہوئے جتھے پیار نباؤں دا دستور ہوئے جتھے پیار نباؤں سریشتی نو اگر بدلنا ہے تک درشتی نو بدلنا پائے گا سوچ نو بدلنا پائے گا ہنس اور بغلا من سروور میں ایک اچھے رہتے ہیں ہنس موٹی کھوچتا ہے اور بغلا مچھلیاں کھوچتا ہے دونوں کی سوچ میں انتر ہے اور یہ سوچ ہی بناتی ہے انسان کو لاؤں ایک ہور شردہ میں اس یاری دین آ دے ہوتے ایک ہور جڑا یار نہ دیکھے اے بانوں اور یار مبارک ہونڈا ہے جس پیار چپورا گرز نہیں اور پیار مبارک ہونڈا ہے کی لینے اچھے میلاتوں کی دینے شہر منا رہا ہے جس درتے چوڑی پر جائے اوہ دوار مبارک ہونڈا ہے اوہ دوار مبارک ہونڈا ہے ساڑیاں چوڑیاں پارتیاں ساڑھی کائنات ساڑھی چوڑی چپاتی تمام ست دس جنم اگر لگے رہن دے تو اپنی جڑنا نہیں سی جڑ سکتے میرے ماں پی ہو اس مٹی نو چوم کے اکھاں پرکے واپس چلے جاندے سی میرے جنہیں کنے ہی ہور لوکاں دے ماں پی ہو کنے ہی ہور ایسے لوگ اسے طرح اکھاں پرکے واپس جاندے رہے ساڑھی جڑنا جڑن لئی ساڑھے واسطے اے پن کرم کرن لئی پارت سرکار ہوئے چاہے عمران خان صاحب ہوں انہاں نے فرض نبائے ہے ترم نو ترم نو قدے وی سیاست اور آتنک دے چشمے دے نال قدے نہ دیکھو کیونکہ قوم دا کوئی بھی وارس اپنے پتا اپنے جنک دے دروازے دے اتے نہ سکے اکڑی کتاب دے وچ لگیا ہے اکڑے شاستر دے وچ لگیا ہے کہ اگر میں اپنے محرم بابا نانک دے دردے اتے جانا ہوئے تے میں نو جان نہ دیتا جاوے اس کر کے میں وزیراعظم عمران خان صاحب دا بہت بہت تانواد کر دا ہوں تُسیں پانج بار دے نمازیوں صاحب پانج بار نماز پڑ دے ہوں اسی بھی دو وار ارداس کر دیاں لیکن جدو ارداس کر دیاں کہنیا نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربدہ پلا اپنے تو پہلا اسی توڑا پلا مانگ دیاں یارو توڑا پلا مانگ دیاں اے ہی بابا نانک دی فلوسفی ہے بابا نانک دی فلوسفی جوڑ دی ہے اے توڑن واری نہیں اے آپسی پائیچارے دی آواز کر دی ہے اول اللہ نور اپایا قدر دے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپ جا کون پلے کو مندے اے خون خرابہ بند ہونا چاہی دا ہے امن واپس آنا چاہی دا ہے ماما دے پت نہیں اجڑنے چاہی دے دلہ کیڑیاں دا لکھ مان آٹا دلہ کیڑیاں دا لکھ مان آٹا ماما دے اینے پت ڈگ پئے پیندہ ماما نو تا دو ہی بنی کاتا ہارے جا کوئی جنگ جت جائے بہت نقصان ہو گیا صاحب بہت نقصان ہو گیا بہت خون خرابہ ہو گیا بھردے جنگلان دے اتتے ان پھر کوئی پانی پاؤن والا ہونا چاہی دا ہے کوئی اس اگنو مٹاؤن والا ہونا چاہی دا ہے میں اس کوریڈور نو ایک بہت وڈی سمباونہ دیکھ دا ہوں ایک کوریڈور جوڑن والا ہے اے لوکان دے دل ملاؤن والا ہے اے دلان دے دروازے کھولن والا ہے اے سمپرک کراؤن والا ہے جدوں کانٹیکٹ ٹوٹ دا ہے سمپرک ٹوٹ دا ہے تے سندے پیدا ہوندہ ہے اور سندے دے تراتل دے ہوتے آتن وشواس پگل جاندہ ہے بڑی دیران دا اے سمپرک ٹوٹیا ہویا سی اور میں شکر گزاراں ہندوستان دی سرکار دا اور وزیراعظم عمران خان صاحب دا جنہاں دوارا اے سمپرک بنایا ہے اور میں لکھ کے کہنا اور ڈنکے دی چھوٹ دے ہوتے کہنا کہ جب بھی کرتار پور صاحب کہ اس لانگے کا اتحاس لکھا جائے گا خان صاحب جب بھی اس کرتار پور کے لانگے کا اتحاس لکھا جائے گا پہلے پنے پہ پہلے حرف پہ آپ کا نام لکھا جائے گا یہ چمتکار ہے یہ چمتکار ہے کہ جو کہتر سالہ دے بیچ نہیں ہویا اتنہ مہنڈیاں دے بیچ کدہ ہو گیا بندہ او چنگا جڑا وچند پکا میرے گروہ گومن سنگھ پاتشاہ نے گیا اور پہلی پاتشاہی اور دسویں پاتشاہی آپ سے جڑے ہوئے نے بندہ او چنگا جڑا وچند پکا تے عورت او چنگی جڑیاں اکھاں دے بیچ شرم تے حیاء ہندی وچن نبائے وزیراعظم صاحب تسی بھی تو اڈے جرنیلا نے بھی سب نے کرنیلا نے بھی میں تو انہوں وضائی دنا اور ہندوستان دی سرکار نے وضائی استقبال کیتا دونا ہتھا دے نال تاڑی وجدی ہے دو کھمبا دے نال اڑان ہندی ہے دونوں ہی وضائی دے باتنوں دونوں ہی اتحاس دے اتحاس دے لکھاریوں خان صاحب اے دن خاص ہے اے بارہ کروڑ نانک نام لیوا دا وشواس ہے اور سچ پچھو اے جیوندہ جاگدہ اتحاس ہے اے جیوندہ جاگدہ اتحاس ہے دو پنجاب ٹٹے دل ٹٹے اسی چیہ لیا اسی اکھاں کٹیاں اسی اکڑا کٹیاں ماما دے پتھ سب تو وڈا بوجھ دنیا دا کسی پتا دے کنیڑیاں دے اتھے او دے بیٹے دا جنازہ ایسے کئی جنازے اٹھے اج وقت ہے کہ او وچھڑے پنجاب او پاسے ہوئے پنجاب جنازے بوڈران دے اتھے تالے لاتے کوئی ایسی چب بھی آوے مران خان صاحب برگی کہ او تالے کھل جا سمسم کر کے کھل جان اور برکتی برکت آوے خان صاحب ہندوستان دیا سرکارانو سرکارانو تو انو ایک کوئی التجاب کر رہے ہیں میں آج نہ روکی مطرح آج دو منٹ بھول لینڈر آج نہ روکی چلو کوئی بات نہیں میں چلدی ختم کرتا ہوں دونوں سرکاروں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یہ بورڈر اگر کھلیں گے پنجاب میل چلتی تھی میرے پتا مجھے کہا کرتے تھے پنجاب میل چلتی تھی اور لاہور میں آکے رک جاتی تھی وہ لاہور سے آگے پشاور جا سکتی ہے پشاور سے آگے افغانستان جا سکتی ہے موسکو جا سکتی ہے آپ کی سبزیاں آپ کی سبزیاں آپ کے چاول آپ کی گوبی وہ برسلز تک جا سکتی ہے آپ تو وہ وہاں بروکلی اور برسل سپراؤٹ کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں یہاں سے سب کچھ جانا چاہیے یہ میری امید ہے یہ میرا سپنا ہے اور میں اس سپنے کے ساتھ آپ کو یہ وشواس دلاتا ہوں کہ جب تک ان رگوں میں لہو رہے گا جب تک ان دھمنیوں میں لہو بہتا رہے گا میں آپ دونوں سرکاروں کا شکر ادا کرتا رہوں گا آپ کے آگے جھک کے اس بات کا استقبال کرتا رہوں گا جنا رہا ہوتے بابا نانک جنا اوتے توریا جنا رہا ہوتے توریا بابا نانک سب دا سانجا اج ارداس قبول ہوئی تے کھلیا اے لانگا آؤ یارو درشن پالو تو رہے نہ کوئی بانجا رہے نہ کوئی بانجا انہیں شبدان دینا میں پھر سب دا تانواد کرنا رینیاں میرے ایک ایک روم دے اگر کروڑ کروڑ زبان لگے کہ میں تو اڈا تانواد نہیں کر سکتا ہاں انہیں ضرور کہنا کہ گرونانک دے بولانو ہمیشہ یاد رکھانگے تے شیخ فرید دی عظمت سدا آباد رکھانگے جو مرکز ہے عبادت دا سنیہا ہے محبت دا تے ایک سپنا ہے بڑی مدد دا مریدانے مریدانو جو مرشدی مہر تک لے جاوے ایسی اس پیار دے لانگے دی اج بنیاد رکھانگے بہت بہت